اسلام علیکم کلاس آج کی آپ کے لیکچر میں میں آپ کو رگنگ کے بارے میں بتاؤں گی آج ہم تھوڑا سا سیکھیں گے ہاو ٹو رگ ار کریکٹر ٹھیک ہے تو یہ جو آپ سکرین پر اپنی دیکھ رہے ہو یہ کریکٹر میں نے سیم ویسے ہی مائک زیمو فیوز یوز کر کے یہ کریکٹر جو ہے یہ میں نے بنایا ہے اور اس کی ایف بی ایکس یا او بی جے فائل جو ہے اس کو آپ سیف کر لو اور آپ سب کو پتہ ایک ایف بی ایکس پاہ لیا ہے او بی جے فائل کو جب ہم نے مایا میں اوپن کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ میں نے نا یہ کریکٹر جو ہے اس کو میں نے وہاں پہ مائک زیمو فیوز پہ بنایا تھا اور اس کی جو او بی جے فائل ہے اس کو میں اپنے مایا پر جو ہے وہ لے کر آئی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے ہم کیا کریں گے ہم نے اس کے ٹیکسچرز کو لگانا ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو بہت جو ہے وہ رگنگ کا بھی سکھاؤں گی تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ how to apply texture zone it ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو موڈل ہے یہ ایک فیری ٹیپ ایک گرد بنائی ہے میں نے تو اس کو ہم لے کر آئے ہیں تو اس کے ٹیکسچرز لگانے کے لیے ہم سیم وہی چیز apply کرتے ہیں میں اس کے frog کو select کروں گی ٹھیک ہے اس کے frog کو select کر کے میں rightly کر کے assign you material میں جاؤں گی same as like جب ہم color لگاتے ہیں lembert کے through اس کو میں lembert میں جاؤں گی ٹھیک ہے attribute editor open ہم نے کیا ہے یہ lembert 2 ہمارا آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد same file open کی ہم نے file میں گئے اور یہ ہمارے پاس جو ہے desktop پہ میرے پاس fairy کے نام سے یہ folder ہے جس میں اس کے سارے textures وغیرہ ہیں میرے پاس اس میں انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو اس میں each and everything آ جاتی ہے آپ یہاں سے juice کر سکتے ہو ہمارے پاس جو ہے یہ یہ والا texture جو ہے یہ glothing کا ہے ٹھیک ہے اس کو اب ہم ذرا apply کرتے ہیں six press کی ہے میں نے ٹھیک ہے اور یہ texture جو ہے یہ دیکھے آپ apply ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے ہم باقی جو دوسرے textures بھی جو ہیں وہ ہم ان کو apply کر سکتے ہیں easily تو پہلے جو ہے textures apply کے بعد جو main آج ہمارا کام ہے آج کا وہ یہ ہے کہ how to rig a character ٹھیک ہے تو آج تو اسی rigging کے بارے میں میں ہم جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی تو اس کو ہم یہاں سے off کر دیتے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ نے یہ چیز رکھنی ہے اپنے ذہن میں کہ موڈلنگ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم موڈلنگ کرتے ہیں اب ہم rigging کی طرف آ رہے ہیں ہمارا next step جو ہے وہ rigging کا ہے تو یہاں پہ میں نے rigging کو open کر لیا ٹھیک ہے جب ہم rigging کو open کرتے ہیں تو یہ آپ اوپر دیکھ رہی ہے ہمارے پاس سے جو options ہیں یہ tools جو ہیں کہ ہمیں different ملتی ہیں موڈلنگ میں یہ different قسم کی ہوتی ہے mesh tool edit mesh windows etc تو جب ہم rigging میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس سے کچھ اس طرح سے tools آتے ہیں skeleton skill skin deform constraint control ٹھیک ہے اس طرح سے different قسم کی tools آتے ہیں تو یہ آپ نے make sure کرنا ہے کہ when you are going to rig تو آپ جو ہے اپنے rigging بار میں ہو ٹھیک ہے تو rigging میں جانے کے بعد ہمارے پاس سے نیچے جو options آتے ہیں curves, surfaces curve team وغیرہ کے اس میں اب ہم نے یہ make sure کرنا ہے کہ ہم اپنے rigging والے option میں ہیں ٹھیک ہے rigging والے option میں آپ نے رہنا ہے rigging میں آپ کو یہ different قسم کی tools ملتی ہیں جن میں سے کچھ tools کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گی ہم آہ آہ ہستہ ہستہ سے آگے جائیں گے step by step تاکہ میں یہ چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو یہ online classes کے through بھی سمجھ آ جائے سب کچھ کیونکہ کچھ students ایسے ہیں جن کو بہت confusion ہو رہی ہے ان کے modeling میں بھی تو میں چاہ رہی ہوں کہ rigging میں ہم تھوڑا سا slow slow کر کے جائیں تاکہ آپ لوگوں کچھ سب کو ایک ساتھ ہی سمجھ جائے گے نہ کہ کوئی student جو ہے وہ آگے نکل جائے اور کوئی پیچھے رہ جائے تو میں یہ نہیں چاہتی سب سے پہلے ہم یہاں سے اس کی tools کی بات کرتے ہیں اس میں میں سب سے پہلے یہ second tool پہ آتی ہوں جب میں اس کے اوپر click کرتی ہوں تو آپ ہی نیچے دیکھ رہے علی کا بات ہے create joints click to place joint click on existing joint to add to skeleton click track to position joint ٹھیک ہے تو جو ہم نے خود سے manually joints کو create کرنا ہوتا ہے joints سب کو پتہ ہے کہ what are joints joints آپ کے جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے پورا آپ کا skeleton یہ چیز ہوتی ہے تو ہم نے اس کی پوری سکیلٹن بنانا ہے جس کو ہم بعد میں move کروا سکیں اس لئے ہمیں تھوڑا سا biologically بھی تھوڑا سا ہمیں idea ہونا چاہیے کہ جو ایک human skeleton ہوتا ہے how it works ٹھیک ہے نا ابھی اس کی fingers دیکھ رہے ہو اس کی fingers میں سارے joints لگیں گے اس کی جو میں آپ کو zoom کر کر دکھاتی ہوں صرف ایک finger میں one two and three صرف ایک finger میں جو ہے وہ three joints لگیں گے اس طرح سے ساری fingers میں each each joints لگیں گے اور پھر hand کے joints آئیں گے اس کے پار پھر یہ ہمارے جو arm کے joints لگیں گے اس طرح سے یہ پوری body کے joints لگتے ہیں تو ہم step by step کر کے آگے جائیں گے میں آج آپ کو پوری body joints لگانا نہیں سکھاؤں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو confused ہو آئی ڈون 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 ٹو کنفیوز تو ہم step by step کر کے آگے جائیں گے تو آج ہم صرف arms کے اور legs کے joints لگانا سکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں option آرہا ہے shading کا ٹھیک ہے shading میں جا کر ہم یہاں سے اپنے x-ray joints کو on کر دیں گے ٹھیک ہے اور باقی جو ہیں ہمارے ہارڈویر ٹیکسرنگ کو آف کر دیتے ہیں یہاں سے اور x-ray کو on کر دیتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم نے اگزیم فیوز میں بنائی تو اس میں تھوڑا بہت ہمیں سکیلٹنز کا آئیڈیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ مکشور کر لینا کہ آپ x-ray and x-ray joints جو ہیں وہ on ہو ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد اگر ہم اس کے y-frame کو on کرتے ہیں تو اس طرح سے کچھ اس کا y-frame ہمیش ہو رہا ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے space bar پریس کر کے ہم اس کی جو side x ہے اس میں جائیں گے ٹھیک ہے یہ side x ہے اس میں جاتے ہیں میں کرتے ہم اس پہ جاتے ہیں اس میں یہ easy ہو جاتا ہے کہ ہم آرام سے جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں اس کی legs کو دیکھ کے وے اگر ہم space پار on کر کے ادھر سے ہم لگاتے ہیں تو پھر یہ three dimensional اصل میں یہ maya ہے تو اگر میں یہ پہ joint لگاؤ گے میں اور کس location پہ joint لگ ہے تو اس طرح سے ہم easily مجھے پتا کہ میں side x میں ہوں تو یہ side x میں ہی لگیں گے تو یہ آپ یہ پہ میکشور کر لینا کہ آپ اپنی space پار on کر کے اس کے access کو on کر کے رکھنا یہ پہ ہم جاتے ہیں اس کے x-ray joints کو on کر اور x-ray کو on کر دیتے ہیں y frame کو بھی on کر دیتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے ابھی میں جو ہے وہ feet پہ یہاں پھر hands پہ نہیں آنگی ابھی ہم جو ہے تو سا legs کے joints لگانے کا سیکھیں گے کہ how to create a leg joints تو سا اس لئے میں ایزی لی آپ کو آہستہ آہستہ کر کے بتاؤں گے کہ زیادہ complex نہ ہو ٹھیک ہے نا تو یہاں سے ہم لگانا start کرتے ہیں میں پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ how to leg joint یہ ہماری leg جو ہے یہ ہاں تک آرہی ہے یہ 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 اس کی نہیں ہے یہ 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 ہمارے پاس یہ پہ میں گئی ہوں یہ میں نے اپنے idea کے لحاظ سے جب آپ practice کرو گے آپ سٹی کرو گے تو آپ کو خود idea ہو جائے گا کہ where to apply a joint ٹھیک ہے تو میں یہ ہاں سے click کر رہی ہوں اور یہ ہاں تک کر رہ رہی ہوں یہ ہمارا joint لگ ہے ٹھیک اچھا یہاں پہ جو میرے joints لگائے ہیں تو مجھ یہ clearly show نہیں ہو رہے ہے وائی فریم کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے وائی فریم کو off کر دیتے ہیں تو میں six press کرتی ہوں اور ہم shading پہ واپس آتے ہیں تو مجھے جو joints ہیں وہ easily نظر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جو مجھے easily نظر آ رہے ہیں تو یہ میں نے دو joints لگا لی ہیں ایک یہ یہاں تک اور ایک یہاں سے یہاں تک اب ہم space bar press کر کے اپنے front view پہ front z پہ جاتے ہیں آج یہاں پہ on کرتی اس کی x ray and joints اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈ پہ لگا کیوں کیونکہ اس کے axis میں جب x پہ گئے تھے تو وہاں پہ تو ہمیں ایک make sure ہو گیا تھا کہ اس axis میں لگا ہے لیکن جو اس کی friend z تھی وہاں پہ ہمیں make sure نہیں تھا تو اس کو پھر یہاں پہ 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 dpi کے دوسرے axis میں آکے جو front کا axis ہے وہاں سے آکے اس کو ہم set کریں گے ٹھیک ہے اچھا میں نے اب یہ ہماری selection tool اس کو click کر لیا اور اب w press کریں گے اور میں اس کو یہاں پہ اسے adjust کر دوں گی ٹھیک ہے اچھا اب اس کو ہم کرتے ہیں duplicate duplicate کر سیم ٹھیک ہے اس میں اچھا ایک چیز آپ نے اور دیکھ نہیں ہے کہ جو ہمارے joints ہوتے ہیں ان کی position وہ دونوں کی سیم ہونی چاہیے مطلب ان کا size ہے ان کی scaling وہ سیم ہونی چاہیے اس میں جو ہے میں آپ کو جائنس لگانا سکھا رہی ہوں اس لئے ہم یہاں پہ scaling کو اتنا ہم نے نہیں دیکھا ابھی ہم صرف یہ سیکھ رہے ہیں کہ how to apply a joint ابھی ہم scaling پر نہیں آرہے ابھی ہم نے صرف یہ سیکھ ہے کہ how to apply a joint اس لئے ہم صرف جائنس لگانا سیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم ریگنگ میں جا کر create joints لگاتے ہیں تو ہیں میں لگا کر دیکھاتی ہوں اور یہ ہمارا یہ نیک کا یہ جائنٹ ہوتا ہے پھر یہ ہمارا ایک جائنٹ ہوتا ہے اور یہ ہمارا main جائنٹ ہوتا ہے اور پھر اس کو ہم یہاں سے ایسے کرتے ہیں تو اس طرح سے میں آپ بتا رہی ہوں کہ ہم اس طرح سے جو جائنٹ کو لگاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ان کی جو سیمیٹری ہے اس کو آن کر کے یہاں سے آن ہوتی ہے پھر ہم اس کو ڈوپلیکیٹ کر کے جو نیکس سائیڈ ہے وہاں پہ ہم جائنٹ کو اپلائی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر میں بس یہ ہی آپ ابھی اس کی پریکٹیس کرو کہ ایک 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 سائی پہ کریکٹر بناو اور اس پہ آپ پھر اس کو جو ہے آپ میں لے کر جاؤ اور اس طرح سے جو جو لگانا سیکھو ٹھیک ہے نا ابھی آپ صرف یہاں تک ہی رہو کیونکہ یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے تو چاہاری ریگنگ کے پارٹ میں جا کے ریگنگ میں جا کے کریٹ جوائنگ سے ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہم نیکس ٹائی کے ہینڈلز پر بھی آئیں گے تو یہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ کر کے چلیں گے ٹھیک ہے نا تو اچھا اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ بتا دیتی آجا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وینڈوز میں جا کر آؤٹ لائنر کے تھو جو ہمارا گروپ ہے جو ہمارا کریکٹر اس کو سیلیٹ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم کو ریک کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہاں سے آپ آؤٹو ریک کر دو تو وہ ہو جاتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اگزیکٹ لوکیشن پہ اس کے جو ہیں جو نہیں لگتے تو ان کو ہمیں سیٹ کرنے میں ہی اتنی کمپلیکسٹی آجاتی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم مینوالی خود ہی میں میرے حال سے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کمپلیکسٹی نہ ہو زیادہ تو آج کے لیکچر میں آپ بس اتنا ہی سیکھو کہ how to make a character on my exam of use and how to apply textures on it in Maya اور اس کے بعد how to lick them